آپ کے ساتھ اور خبریں آپ کو بتائیں گے دراصل کانگریس کمیٹی نے چھتیس گڑھ کی بستر سیٹ سے پورف منتری کواسی لکھما کو لوگ سبا چناب کے لیے امیدوار بنایا ہے اور اس سیٹ سے پردیش کانگریس کے دیکشت دیپک بیچ موجودہ سانسد ہیں شنیوار دیر رات کانگریس نے پینتالیس ناموں کی چوتھی سوچی جاری کی ہے اس میں چھتیس گڑھ سے صرف بستر سیٹ ہی گوشت کی گئی ہے امیدوار کے لیے اور اسے کانگریس رائپور اور آجناد گاؤں سامیت سات سیٹوں پر امیدوار اب تک گوشت کر چکی ہے اس میں بستر جانچگیر اورباد درگ مہا سموند سیٹ شامل ہے اور چار سیٹوں پر ابھی بھی سسپنس برقرار ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اب تک سات سیٹوں پر امیدوار گوشت ہو چکے ہیں چار پر سسپنس برقرار ہے کواسی لکھما بستر لوگ سبا سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے ہیں بستر لوگ سبا سیٹ وہ سیٹ ہے جو چھتیس گڑھ میں کافی مہت رکھتی ہے کیونکہ ایک بڑا کشتر یہاں سے کور ہوتا ہے اور پہلے ہی چرن میں اس سیٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے یہ جو سمیے لگا کانگریس پارٹی کو ٹکٹ گوشت کرنے میں جو اب تک سمیے بیتا ہے اس سمیے کا صدپیوگ کیسے کانگریس پارٹی کر پائے گی اور آگے کیا چناؤ پرشار کے لیے اس طرح تک کانگریس پارٹی جا سکے گی جس سے لوگوں کا سپورٹ لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں تک اپیل کر سکیں ان تک اپنے مددے پہنچا سکیں اور اپنے لقشے کو حاصل کر پائیں بہرحال یہ جو اب تک کا سمیے بیتا ہے اس سمیے میں کانگریس پارٹی اور کیا کچھ کر سکتی تھی بہرحال اس پر باتشیت کریں گے شلپا دیوانگن جی ہمارے ساتھ جوڑ گے بہت سواگت ہے آپ کا اور برش گپتہ جی ہمارے ساتھ ورش پترکار ہے سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے شلپا جی ابھی کانگریس پارٹی نے بستہ لوگ سبا سیٹ کے لیے ایک ایسے چہرے کو اتارا ہے جو کانگریس پارٹی کا چھتیس گھڑ میں بہت ہی پرسیدھ چہرہ ہے لیکن نام کئی اور بھی چل رہے تھے تو کوئی خاص بجے یہاں سے کواسی لکمہ کو ٹکٹ دیے جانے کی لکمہ جی بہت ہی لوگپری آدیواسی نیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ چھے بار کے بیدھائیت بھی رہے ہوئے ہیں اور پورو منتری بھی رہے ہوئے ہیں تو جب جب وہ اپنی بھومکہ میں رہے ہیں اپنے نیترتو شکتی کے مادھیم سے جنتا کے بیچ میں پرہاو شالی بھومکہ میں رہے ہیں اور جنتا جانتی ہے جنتا ان کے نیترتو شمتہ کو دیکھ بھی چکی ہے اور مانتی بھی ہے اور یہی کارن ہے کہ وہ زمینی اس طر پر آدیواسی چھتروں میں آدیواسی نیتا کی بھومکہ میں آدیواسیوں کی آواز اٹھانے کے لیے اور جو آم جنتا یہاں کے ان چھتروں میں اپنا کسانی کام کر رہے ہیں مدھیم ورگے کرمچاری ورگ ہیں سبھی کو ہر ورگ مہلاوں کو یواؤں کو ہر ورگ کو ساتھ میں لے کر کے ان کی زمینی ستر کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ تت پر رہتے ہیں وہ جنتا کے بیچ میں ہمیشہ سمیہ دیتے ہیں اور جنتا اُن پر بھروسہ کر دیے نیشت روپ سے جنتا اس بار بستر کی جنتا اُن پر بھروسہ کرے گی اور لوگ سبھا میں پرچند بہومت سے وہ جیت حاصل کرے گی چہرے کچھ اور بھی چرچہ میں تھے خود ان کے بیٹے بھی امیدوار ہو سکتے تھے دیپک بیج کا بھی نام چرچہ میں تھا کافی سمیت تک اور گاہے بگاہے دبے شیپے شبدوں میں انہوں نے اچھا جاہر بھی کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے یہاں پر اپنی دعوے داری پیش کرے تو پارٹی نے یہ نرنے لیا کس آدھار پر ٹھیک ہے کانگریس بہت مجبوط اور بڑی پارٹی ہے تو یوگی اور پرتیبھار شالی امیدوار ہمارے پاس بہت سارے ہیں آپ دیپک بیج جی جو ابھی سانسد ہیں دیپک بیج جی ابھی پردیش ادھیاکشی کی بھومکہ میں ہیں اور نشت روپ سے پورے گیارہ سیٹوں پر لوگ سبھا چناو لڑا جائے گا ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اور نشت روپ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کا بہن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو ان کے نیتردو میں دیپک بیج جی کی نیتردو میں گیارہ سیٹوں پر کانگریس کا پرچم لہرائیں گے ٹھیک ہے اچھی بات آپ نے کہی کانگریس پارٹی کی مضبوطی کا آپ نے ذکر کیا ہے مضبوطی پر ہی بات کر لیتے ہیں منیش گپتہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے منیش جی چاہے مدیپردیش ہو یا چھتیس گڑ جو مضبوطی ابھی شلپا جی کو دکھائی دے رہی ہے اور کسی کو کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے اتنے نیتا ٹوٹ ٹوٹ کر بی جے پی میں جا رہے ہیں تو یہ مضبوطی کانگریس کارکرتاؤں میں کرترم طور پر بھری جا رہی ہے یا واقعی انہیں یہ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ابھی کانگریس پارٹی بہت مضبوط ہے نیاشیز جی شلپا جی پروکتہ ہے نشید روپ سے انہوں نے اپنے پارٹی کا پکش جو ہے بڑے ششکت روپ سے رکھا ہے پر آم جنتا کی جہاں تک بات ہے یا چناؤی پرفارمنس کی بات ہے موٹے طور پر تین پرمک باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس قراری پراجے جھیل چکی ہے کانگریس اس کے بعد جو ہے ابھی یہ لوگ سبح دو مہینے تین مہینے کے بعد لوگ سبح کا چناؤں ہیں کانگریس کے پاس جو ہے جو مطلب جو پرمک نتاؤں یا دعوے داروں کے جو نام تھے اس میں کواسی لکمہ کی بھی نام شمار تھا پر کواسی لکمہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کواسی لکمہ اپنے پتر کے ٹکٹ کے لیے دعوے داری کر رہے تھے لیکن فاسب ہو گئے تو کہنے کا آشہ یہ ہے کانگریس کے لیے ابھی جو ورطمان جو پریدرشے ہیں چناؤی پریدرشے ہیں اس میں لوگ سبح چناؤں جیتنا ایک بڑی چناؤتی ہوگی اور کہیں نہ کہیں اس لیے کانگریس بڑا پھک پھک کے قدم رکھ رہی ہے ہائی پروفائل نیتاؤں کو انہوں نے چناؤں میدان میں اتارا ہے کیونکہ جتنی بڑی پراجے ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کارکارتاؤں کا مکمل اٹھانا اور پھر چناؤں میدان میں جانا تو الگ الگ چناؤتیاں ہیں کانگریس کے سامنے اور ایسے میں ہائی پروفائل نیتاؤں پرانے نیتاؤں کو اگر چناؤں میدان میں اتارا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا اپنا ایک نیٹورک ہے ان کی اپنی جو سمجھ ہے چھیتر میں ان کی جو سوئی کاریتا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کانگریس لگتار اس رنیتی پر کام کر رہی ہے سات کے سات جو ٹکٹ کوشیت ہوئے ہے اس میں میکسیمم ہائی پروفائل لیتا ہے اور جس کے کاران کانگریس کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو میدان میں جو ایک کمفرٹیبل استطی میں رکھنے کو دکھانے میں سفل ہو رہی ہے اب دیکھئے ہارجیت کا فیصلہ تو چناؤ کے بات ہوگا اب جنتا کیسے سوکارتی ہے اس کو اور کس روپ میں کانگریس جو ہے بیدان سبھا چناؤ ہارنے کے بعد لوگ سبھا میں کیسے پلٹ وار کرتی ہے کتنی دمداری سے کرتی ہے اور جنتا یہ ابھی کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑا دور کی کوڑی ہے منیشری سمیہ لگے گا اسے ابھی تھوڑا سا کیا چناؤ گیا کیوں چناؤ گیا لخمہ کے بارے میں یہ تو لوگوں میں سرودیت ہے کہ کواسی لخمہ بڑے جادوی قسم کے نیتا مانے جاتے ہیں لوگوں کے بیچ جا کر وہ کب لائم لائٹ میں آ جائیں یہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا لیکن شلپا جی سمیہ لگا وہ بھی ایک ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے بیچ اب آپ کیسے جائیے گا چونکہ بہت سمیہ تو ٹکٹ باٹنے میں یا آپ لوگوں کو لگ گیا جی نیشت کانگریس انوہبھاوی پارٹی ہے اور کیندری نیتریت بنے اتکرش رنیتیوں کے تحت کواسی لکمہ جی کو جو امیدوار بنایا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ جاتے رہتے ہیں چنانوی دور میں چنانوی سطر میں ایسا نہیں ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں معافی چاہوں آپ کو روک رہا ہوں شلپا جی آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کے بیچ جاتے ہیں ہمیشہ جانا چاہیے نیتا کو لوگوں کے بیچ رہنا چاہیے نیتا کی اسطر میں لوگوں کے بیچ رہ کر ہی نکھا رہ تا ہے لیکن ایک exam پورے سال جو 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 جنتا پر چناؤ لڑتی ہے بھاتی جنتا پٹی کے جیسے ہوا باجی نہیں اس لئے جنتا جانتی ہے کہ جمینی سطر کی سمسیاؤں سے سروکار رکھتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ جو بھاتی جنتا پٹی کے سانسد ہیں جنتا بھی دیکھ رہی ہے پورے اپنے سانسد میں کتنے سوال لوگوں کی سمسیاؤں سے جڑے اُٹھائے ہیں جنتا پریشان ہو رہی تھی سانسد جو بھاتی جنتا پٹی کے سانسد ہیں پرت بستر کے سانسد دیپک بیت جی نے لگا تار سمسیاؤں کو سمدھان کرنے کے لئے آواز اُٹھائے جنتا کی آواز بنے تو جنتا جانتی ہے کہ کس پرکار سے کانگریس کے جو سانسد ہیں جو لوگ پریت کانگریس کے نیتا گند ہیں وہ ہی جنتا کے مون اُٹھو پر بات چیت کرنے سے سروکار رہتے ہیں لیکن جیسے ہم پچھلے چناؤں میں بھی دیکھ ہیں پیدھان سبھ چناؤں میں کانگریس کی گھڑباجی کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی لکھما چھے بار کے ویدھائی ہیں اور چناؤں نہیں لڑنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر ٹکٹ مانگا تھا چونکہ یو کانگریس میں جو کانگریس کا جو لوگ سبھا ادھیکش پد تھا وہ گرہن کر چکے ہیں اور اُبھرتے ہوئے نیتا ہیں لیکن جب آلہ کمان میں چیزیں گئیں تو دیپک کی تاویداری کو کمجور مانا گیا اور کہیں نہ کہیں یہ جو ہے ٹھیک را لکھما جی کے سر پر پوڑ دیا گیا کہ آپ ہی لڑ جائیے چون آؤ کیونکہ کانگریس کے لئے چون جیتنا ایک بڑی چون ہوتی ہے اور کیونکہ لگاتار جس پرکار سے پچھلے دو تین لوگ سبھا میں دیکھے ہیں کانگریس کا پردرشن لگاتار گرتا گیا ہے ایسی اسثیتی میں بیدھان سبھا کے باد چھتیس گڑ میں پرانی اسثیتی کو ریپیٹ کرنا کہی کانگریس کے لئے بڑی چون ہوتی ہے اور کواسی لگاتار نیسند کانگریس کے بڑے نیتا ہیں جن نیتا ہیں اور وہ لمبے سمیں تک بستر کی نفس کو پہچانتے ہیں پرماری سارے مدد آنے والے سمیں میں دیکھنے کو ملیں گے کانگریس اس کو سامنا کیسے کرتی ہے کانگریس اپنی چناؤتیوں سے اوبر کر اگر چناؤ جیتتی ہے تو یہ اپنے اپنے ایک بڑی ملی جی کیمپیننگ کے ہم بات کر رہے تھے بی جی پی کی کیمپیننگ کیسی ہوتی ہے یہ تو سب جانتے ہی ہیں کانگریس پارٹی اس کے خلاف کیا کوئی الگ رنی تکیت لے کر تب زیادہ سفلتہ ملنے کی سمبھاب نہ رہے گی چونکہ آپ نے بہت سارے چناؤ دیکھ ہیں اور یہ کچھ الگ طرح چناؤ دیکھنے کو مل رہا ہے کی 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 بی جی پی کی سرکار ہے راج میں بی جی پی کی سرکار ہے مدھی پردیش میں بی جی پی کی سرکار ہے بی جی پی فل پاور میں ہے اور کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر باتوں کا پرنام یہ نکلتا ہے کہ نیتا پارٹی چھوڑ کر چلے جاتے ان سب اوہا پوہ کے بیچ کو سادھتے ہوئے کانگریس کو اپنی رنیتی بنانی پڑے گی دیکھیں نیورتمان سانسط جو ہے وہ کانگریس کے پردیش اترکش ہے وہ بستر میں اور چھتیز گھر میں کانگریس کا ایک جانا پہچانا نام ہے اور وہ ابھی ورتمان روپ میں پربل دعویدار رہے ہیں ایسی اسثتی میں ان کا ٹکٹ کاٹ کر کے کواسی لکمہ کو ٹکٹ دینا کہیں نہ کہیں سنگٹھن کو ایک جھوٹ کر کے واپس میدان میں ڈٹ مجھے لگتا ہے کانگریس کے لئے ایک بڑی چونہوتی ہوگی اور دوسری بات ایک اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی نے بھی نیا کینڈیڈیڈ دیا ہے یہ کینڈیڈیڈ جو ہے اس کو لے کر بھارتی جنت پارٹی کے بیچ میں جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے کہیں نہ کہیں کارے کرتاؤں کے بیچ میں بیچ میں جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھاجپا کو بڑی چنوٹی دے سکتے ہیں جی بلکل اور یہ چنوٹی کتنی سوکاری ہوگی یہ دیکھنے کا وشہ شلپا دیوانگن جی بھی لگاتار جڑی ہوئی محیش کشیپ کے سامنے کواسی لکھما محیش کشیپ اتنا بڑا پلٹیکل فگر نہیں ہے منیش جی کا بھی کونگرس پارٹی چنوٹ کو گمبیرتا سے لیتی ہے کیونکہ جنتا کے مطور کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اور انوہبھاوی پارٹی ہے میں نے کہا پرانی پارٹی انوہبھاوی پارٹی تو کیندری نیترطو کی یوج ناو کے تہر بہت 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 لوگ پری نیتا خواسی لکھمہ جی کو اتارا گیا ہے کونگرس پارٹی جنتا ہے جو اتنے سامنے ان کے نیترطو میں جنتا ایسے ویکتی کو اور کسی سیٹ پر استعمال کر سکتے تھے کونگرس پارٹی جیت کے لئے مہش کشب کے سامنے ہو سکتا ہے کہ کواسی لکھمہ سے تھوڑا کم چیرہ بھی اگر آپ اتارتے جیسے کہ دیپک بیج ان کے اپیقش تھوڑا کم پر سیٹ اگر آپ انہیں بھی موقع دیتے تو سمبھاب ہے کہ کواسی لکھمہ کا استعمال چناؤ جیتنے کے لئے کسی اور سیٹ پر سکتے تھے ملنے کے لئے اور پرچار پرسار کرنے کے لئے بہت ہی اتصال ہے تو کواسی لکھمہ چہرہ بستر کی کار کرتا بہت سکتے ہمارے ساتھ راجی چکرورتی جی بھی جڑ گئے بھارتی جنت پارٹی کے پر بہت سبھاگت ہے راجی جی اور کانگرس پارٹی نے جاری کرنے میں دیر کی آپ نے جڑنے میں دیری کر دی راجی ابھی یا کواسی لکھمہ کا چرچہ بہت زیادہ ان کے نام کی ہو رہے ہیں چونکہ کہہ رہے ہیں مہیش کشپ کے سامنے کواسی لکھمہ بہت بڑا چہرہ ہے اور یہ کانگریس پارٹی کے لئے ایک بڑا فیکٹر بن سکتا ہے ایسا شلپا جی کا کہنا ہے لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں مہیش کشپ کے سامنے کواسی لکھمہ بستر سیٹ پر اتنی مضبوطی رہ پائی گی اب دیکھئے کواسی لکھمہ جی ابھی لے دیکھ بہت مشکل سے چناؤ جیتے ہیں ویدان صبح اور ان کی نوک سپریتہ کا گراف گر رہا ہے بھارتی جنت پارٹی پارٹی چناؤ لڑتا ہے نیتاؤں کو آگے کرتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن بھلی رام کشیب جی لگاتار جیت ترج کر رہے ہیں اور اس پار جو انترونی لڑائی ہے دیکھئے دیپک بیت جی ابھی بیدان صبح چناؤ ہارے ہیں لوگ صبح میں پیچھلے بار کینڈیڈیٹ تھے ابھی ان کو کینڈیڈیٹ کیوں نہیں بنایا گیا مطلب اپنے سمسدی شیطر کے ساتھ کیا وہ کنیکٹنگ بھارتی جنتہ پارٹی کے خوبی ہے ایک سمانے سے کار کرتا بھی پرنان منتری بن سکتا ہے گھرہ منتری بن سکتا ہے گھوپال ہو مکھے منتری بن سکتا ہے کون کتنا خرج کر سکتا ہے دیپک بیت جی کے ساتھ بہت دکھت ہے شیطر جی کہہ رہے کہ گیارہ سیٹوں پر چناؤ لڑانی کی ان کی ذمہ داری ہے اس وجہ سے انہیں نئی امید بنایا گیا دیکھ جو چناؤ لڑاتا ہے ہمارے یہاں ہمارے جو چناؤ لڑے بھی اور لڑوائے بھی اور جو بھوپیش بگیل جی کہتے رسک بھوپیش بگیل اور بھوپیش بگیل یہ بہت سارے جو خیمے جو ہم پرانے بڑے پردیش میں بھی دیکھتے تھے ویتیا چند جی کا الگ اردون سنگ جی جی کی الگ اٹھ ہوتے تھی اور سب فائر رنگ کرتے تھے ایک دوسرے کو وہ ستی تی واپس 36 بھوپیش بگیل جی اپنے سیٹ تک سنگ ہو گئے دیپاک بیت جی کے ساتھ انیائی ہوا ہے اور بستر کی جبتہ جانتی ہے پچھلے پانچ ورشوں میں چاہے دیپاک بیت جی رہے ہو یا کواسی لخمہ جی کہتے تھے چنو میں شراب بندی نہیں کریں گے بھولتے تھے کھالو چکھنا پیلو شراب یہ ہے کواسی لخمہ تمام طرقے وادے اور داوے کرتے تھے تو یہ لوگ صبح چنو میں جو آٹھ ویدان صبح آتے ہیں ان کے شیطر سے وہاں پر کواسی لخمہ جی کا ایک شیطر میں پرحاؤ ہے لیکن پورے بستر میں ان کا کوئی ایک چنوٹی ایک بڑی چنوٹی شلپا جی ایک بڑی چنوٹی ED بھی ہے بہت بڑے چہرے آپ لوگوں کے ایسے معاملوں میں لپٹے نظر آ رہے ہیں جو کہ شاید ان کے چناؤ پرنام کو پر بھابط کر سکے دیکھیں جنتہ سمجھدار ہے جنتہ دیکھ رہی ہے کہ بچھلے تین سالوں سے کس پکار ED کار رہی ہے بھابط جنتہ پٹی کے مورچہ سمجھتھان کے روپ میں ED جو ہے ویپکش کے نیتاؤں کو تارگیٹ کر کے ایک سوال میرا آپ کانگریس کا ہر نیتہ یہ بات میرا ایک سوال چھوٹا سا ہی ہے کہ ED کے پاس کوئی سوال